رحمہ الرحیم اسلام علیکم ویورز پروپٹی سیل نیٹورک کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوا جے کلیٹر سائٹ ویزرڈ کے ساتھ آج ویورز آپ کو میں جس آوسنگ پروژیکٹس کا ویزرڈ کراؤں گا جی وہ لوکیٹیڈ ہے جی مین شرک پر روڈ کے اوپر یہ دیکھیں جی ہمارے رائٹ سائٹ کے اوپر علنور اورچڈ چل رہا ہے جی علنور اورچڈ کو جوں ہی ہم کروس کریں گے تو ہماری لیفٹ سائٹ پر یہ سوسائٹی لوکیٹیڈ ہے جی اس کی ویورز آپ کو میں سب سے جو خاصیت ہے وہ بتانے لگا ہوں جی اس کی چار پانچ خصوصیات ہیں جو سب سے پہلی اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ویورز پورے جڑا والا روڈ کے اوپر شرک پر روڈ کے اوپر یہ واحد ہاؤسنگ پروڈیکٹس ہے جس کے اندر گیس آویلیبل ہے جی تو جی ویورز اس کا نام ہے جی علرازی گارڈن آج میں آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا کمپلیٹ ویزرڈ کرواؤں گا جی اس کے اندر بلوکس کتنے ہیں یہ اس کی دیکھیں جی بہت ہی زبرد قسم کے مہگا انٹرس بنائی گئی ہے جی اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کے اندر ہار چیز اون گراؤنڈ ہے جی ویورز یہ اس کی مین انٹرس ہے علرازی گارڈن جو کے لوکیٹڈ ہے جی مین شرک پر روڈ کے اوپر جڑا مالا روڈ جس کو کہتے ہیں ہم انشاءاللہ یہاں سے اندر جائیں گے جی مین انٹرس سے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت قسم کے انہوں نے مین انٹرس بنائی گئی ہے سیکیورٹی کا بڑا ہی بہترین قسم کا یہاں پر نظام ہے جی سیکیورٹی سیکیورٹی پوائنٹ او ویو سے آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اچھی سیکیورٹی ہے جی یہ دیکھیں جی بہت ہی زبرد قسم کے انہوں نے مین انٹرس بنائی گئی ہے جی تو آپ اس کو بہت پہترین قسم کی یہ سوسائٹی ایک سمجھے کہ یہ درمیانے درجے کی ایک اچھی سوسائٹی ہے جی لیفٹ سائٹ پر سوسائٹی کا آفیس ہے جہاں پر یہ ٹرانسفر وغیرہ ہوتی ہے جی تو اگر ویورز اس کے مین انٹرس پر چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ رائٹ سائٹ پر آپ کو گیس کا بھی نظر آ رہا ہوگا جی یہ لیفٹ سائٹ پر بھی کنٹینر وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے بلوک ہے جی اے سے تھوڑا سام آگے جائیں گے تو بی بلوک آجے گا جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ہاتھ تک گھر بنے ہوئے جی یہ رائٹ سائٹ پر سارا اے بلوک ہے آپ کو بہت زیادہ یہ دیکھیں کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے جی بے شمار قسم کے یہاں پر گھر جو ہے پہلے سے آباد نہیں جی بہت خوبصورت مینٹین کیا گیا اس کو مین جو روڈ کے دوائیڈ دوائیڈ کیا گیا جی دیکھیں درمیان میں لائٹس وغیرہ کا بھی پورا انتظام کیا گیا جی یہاں پر بہت خوبصورت گھر پہلے سے موجود ہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے ویورز آپ کو جو دکھانا ہے کہ جی یہ ہاں پہ ہم بنائیں گے یا کریں گے یہ سارا کچھ بنا ہوئے ہر بلوکس کی اپنی ایک مسجد ہے ہر بلوکس کا اپنا ایک پارک ہے یہ دیکھیں جی آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ پر جو وزر کروایا جا رہا ہے جی یہ بی بلوک کا پارک ہے جی تو اے بلوک کا بھی اپنا پارک ہے ہر بلوک کا اپنا ایک پارک ہے جی تو سب سے پہلے اے بلوک ہے پھر بی بلوک ہے پھر اس کے آگے سی بلوک ہے جی تو اگر یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جی یہاں پر کٹنگ کی پہلے ہم بلوک کی بات کر لیے تو یہاں پر اے بی سی ڈی بلوک ہیں جو کہ ڈویل بلوک ہیں جی اور اگر ہم انڈر ڈویل بلوک کی بات کرتے ہیں تو ای ایف جی ایچ آئی بلوک جو انڈر ڈویل بلوک ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کا سارا پیمنٹ پلین بھی سمجھایا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا کہ اس وقت کون کون سے جو پیمنٹ پلین ہے وہ چل رہے ہیں جی جو جو بھی پیمنٹ پلین انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بتایا جائے گا ڈیٹیل سمجھایا جائے گی تو آپ کو جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ بسم اللہ ڈویلپرز والوں کا یہ پروجیکٹس ہے ڈی اے سے تی اے میں سے روڈا سے یا پروڈ ہفسنگ پروجیکٹس ہیں تو جہاں پر جتنے بھی پلوٹس اویلیبل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اون گرونڈ ہوتے ہیں تو اون گرونڈ میں آپ کو انویسمنٹ کرنے کا تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہوتا ہے بجائے کہ آپ اوف گرونڈ میں انویسمنٹ کریں تو اگر آپ نے ویورز اون گرونڈ میں انویسمنٹ کرنی ہیں شرکپل روڈ کے اوپر تو اس کے لحاظ سے یہ سب سے بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جت میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اپروڈ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں اور بجلی پانی گیا ہے سہر طرح کی سہولت یہاں پر ہوگی جی سکول کافی بڑا بنایا گیا ہے اس کے لحظے سیکیورٹی کا اچھا انتظام ہے جی بجلی پانی یہ دیکھیں انڈر گرونڈ ساری لیکٹر سیٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ویورز یہاں پر اس وقت جو انڈر ڈویل پلوٹ ہیں میں آپ کو بلوکس ہیں اس کا بھی آپ کو وزرڈ کرواتا ہوں اور جو ڈویل بلوک ہیں اس کا بھی آپ کو وزرڈ کرواتا ہوں جی انشاءاللہ یہ کمپلیٹ آپ کو وزرڈ دینے والا ہوں جی جی بلوک کا اچ بلوک کا آئی بلوک کا سی بلوک کا جتنے بھی آپ کو بلوکس ہیں اس میں سارا آپ کو یہ میں کمپلیٹ اس کی انشاءاللہ وزرڈ کرواتا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی میں جاؤں گا وہاں پر مشینریز آپ کو دور دور تک نظر آ رہی ہوگی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ویورز اس کے اندر جو پیمنٹ پلان کی تو اے بی سی ڈی جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے وہ اون گرونڈ پلوٹس ہیں اور ڈویل پلوٹ ہیں ڈویل پلوکس ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں ای بلوک کی تو ای بلوک اس وقت ریویورز ای بلوک میں اگر تین مرلہ کا پلوٹس ہے بائیس لاکھ چالیس ہزار ٹوٹل اس کی کوسٹ ہے جی چار لاکھ ہر تالیس ہزار روپے سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں پندرہ ہزار روپے اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے جی ایک لاکھ چونتری ہزار روپے آپ نے ہر چھ ماہ کے بعد پی کرنا جی یہ ہے جی تین مرلہ کا پلوٹ ای بلوک کے اندر اسی طرح اگر ویورز ہم بات کرتے ہیں پانچ مرلہ کا پلوٹ ای بلوک کے اندر تو وہ آپ کو اکتیس لاکھ روپے کا پڑے گا ای بلوک کے اندر پانچ مرلہ کا پلوٹ جس کو آپ چھ لاکھ بیس ہزار روپے سے بوک کروا سکتے ہیں بیس ہزار روپے آپ نے منتلی اس کی انسٹالمنٹ پی کرنی ہے جی ایک لاکھ نوی ہزار روپے آپ نے ہر چھ مہینے کے بعد پی کرنا جی سوسائٹی کو یہاں پر ویورز آپ کو ٹونٹی پرسنٹ پر پرزیشن دی ریا جاتا ہے جی تو ویورز اگر ہم اب آپ بات کریں جو جی بلوک ہے اس کا تو جی بلوک کے اندر تین مرلہ جب پلوٹ سے وہ ویورز تین چار یا ایک سو پچیس کیر فٹ کا ہوتا ہے جی چار سال کا پیمنٹ پلین ہے جی بلوک کے اندر ٹوٹل جو کوس پڑے گی وہ آپ کو بائس لاکھ چالیس ہزار روپے کا پڑے گا جی جی بلوک کے اندر پلوٹ تین مرلے کا اگر ہم ڈاؤن پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو چار لاکھ کھڑ تالیس ہزار روپے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ پی کرنی ہے جی منتلی اس کی انسٹالمنٹ پندرہ ہزار روپے ہے جی ہر چھے مہینے کے بعد ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے آپ نے پی کرنا ہے تو اگر آپ نے ایکسٹرہ جو کورنر کا پی کرنا ہے جی داس پرسنٹ اگر آپ نے کورنر لینا ہے تو فیسنگ پارک لینا ہے تو داس پرسنٹ اس کا جی ٹوٹی پرسنٹ بہت دونوں کا جی تیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہے ٹوٹل اور ساڑھے سات لاکھ روپے سے اس کی بوکنگ ہو جاتی ہے جی پچیس ہزار روپے اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے پانچ مرلے کی جی بلوک کے اندر چھے مہینے کے بعد آپ نے ایک لاکھ اکتر ہزار روپے پی کرنا جی تو اس طرح یہ ساڑھے تین سال کا ٹوٹل پیمنٹ پلین ہے جی بلوک کے اندر اگر کمرشل کی بات کرتے ہیں تین سو سکیر فٹ کا جو کمرشل ہے بھی بس جی بلوک کے اندر وہ آپ کو تقریباً کو پڑے گا جی ٹھائیس لاکھ روپے کا پڑے گا جی اور پانچ لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے بوکنگ کروا سکتے ہیں پچیس ہزار روپے آپ نے منتلی انسٹالمنٹ پی کرنی ہے جی اور پہلی جی پہلے سال ہے جی بارویں انسٹالمنٹ وہ دو لاکھ پچیس ہزار اس کے بعد ہر چھے مہینے کے بعد آپ نے دو لاکھ پچیس ہزار پی کرنا ہوت تو اگر ہم بات کر رہے تھے دیکھیں جتنے بھی انڈر ڈویل بلوک ہیں آپ کو اس کا سب کساروں کا وزڈ کروا رہا ہوں جی یہ سارے کے سارے بلوک آپ کے ساتھ یہ دکھائے جا رہے ہیں آپ کو تو اگر میں بات کر لوں اب اس کے بعد ایچ بلوک کی تو ویورز ایچ بلوک کے اندر جو ہے وہ تین مرلہ کا جو پلوٹ ہے سترہ لاکھ پچیس ہزار پی کا آپ کو ٹوٹل پڑے گا ایچ بلوک کے اندر تو اگر ہم اس کی ڈاؤن پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو تین لاکھ پچ پناہ زار پی سے آپ اس کو بلوک کروا سکتے ہیں تیرہ ہزار پانچ سور پہ آپ نے اس کی بلوک پی کرنی ہے جی ہر مہینے انسٹالمنٹ منتھلی پی کرنی ہے ہر چھ مہینے کے بعد ویورز اس کو آپ نے ایک آنوے ہزار پانچ سور پہ پی کرنا جی یہ تین مرلہ کا پیمنٹ پلان ہے اور اگر اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں پانچ مرلہ کے پیمنٹ پلان کی تو ستائیس لاکھ پچاس ہزار پی ویورز آپ نے پی کرنا ہے جی ٹوٹل پرائیس اس کی پانچ مرلے کی پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پی سے آپ نے اس کی بلوک کروا لینا جی سترہ ہزار پانچ سور پی اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے جی ایک لاکھ سترہ ہزار پی آپ نے ہر چھ مہینے کے بعد پی کرنا ہے اسی طرح اگر چھ مرلہ کی بات کرتے ہیں تو تیتیس لاکھ روپے میں آپ کو ٹوٹل پڑے گا جی چھ لاکھ ساتہ ہزار پی آپ اس کو بوکنگ کروا سکتے ہیں انیس ہزار پی آپ اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے یہ دیکھیں جی ہر طرف کام ہو رہا ہے جی انٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مڈ روڈز بنا جئے گئے ہیں کٹنگ روڈ کو جو ہے پلین کیا جا رہا جی تو یہ سائیڈوں پر بنانے کے لیے دیکھیں سامنے آپ کو انٹیں نظر آ رہی ہوں گی بے شمار دھیر لگے ہیں انٹوں کے تو یہ ساری جو ہے جو مین روڈ کے اردگیر جتنا بھی بڑے روڈ ہیں دو دو سو فٹ روڈ دو دو سو فٹ کے یہاں پر روڈ بنایا جائیں گے ڈیٹ سو فٹ کا روڈ اور مینیم اگر بات کرے روڈ کی تو تیس فٹ کا روڈ ہوگا جی ویورز یہاں پر اسی طرح کے بات کر لیتے ہیں کمرشل کی ایچ بلوک کے اندر تو ویورز پچیس لاکھ روپے کا آپ کو کمرشل پڑے گا جی پانچ لاکھ پچاس سزار پیز آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں بیس سزار پیز اس کی آپ نے منتلی انسٹالمنٹ پی کرنی ایک لاکھ تیس سزار پیز آپ نے ہر چھ مہینے کے بعد پی کرنا جی یہ مین روڈ ہے جی بلکل سیدھا واپس سوسائٹی کی طرف جا رہا ہے ڈی بلوک اے جی ڈی کو ہوتا ہوا یہ سارا واپس جا رہا ہے ایچ بلوک سے ہوتا ہوا جی تو ویورز یہ آپ کو میں سارا اس کا ویزٹ کروا رہا ہوں جی یہ جو جتنے بھی انڈر ڈویل بلوک ہیں سامنے آپ کو ساری عبادی نظر آ رہی ہے جی تو بیشمار قسم بیشمار جہاں پر گھر بن چکے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کر رہتے ہیں جو لاسٹ والا پیمٹ پلین ہے جی آئی بلوک کا پیمٹ پلین ہے جی اس کو اگر آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرلوں تو ویورز آئی بلوک کے اندر چھبیس لاک پچتر ہزار پے کا آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ ٹوٹل پڑے گا جی کوسٹ اس کی پانچ لاک پینتیس ہزار پے سے آپ اس کو بھوک کروا سکتے ہیں سترہ ہزار پانچ سر پے اس کی منتلی انسٹال ہے جی ہر چھے مہینے کے بعد آپ نے اس کو پے کرنا جی ایک لاکھ با سٹھ آزار پے ہے جی چار سال کا یہ پیمنٹ پلین ہے آئی بلوک کا ہم اس کی اکسیبیلٹی کی بات کریں تو یہ ٹونٹی منٹس ڈرائیوز ہے فرام شادرہ سے صرف بیس منٹ کی ڈرائیو ہے جی بیس منٹ کی مسافت ہے جی لاہور سیول کوٹ جی سی کی یونیورسٹی کچہری سے اور سات منٹ کی ڈرائیو ہے جی فیض پر انٹرچینج سے جیسے کہ میں آپ کو بتایا جی شادرہ سے اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جی فیض پر انٹرچینج سے یہ صرف چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جی جی سی یونیورسٹی سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مال روڈ سے اور اگر ہم بات کریں جو یاد کر رہے ہیں منارے پاکستان سے یہ ٹونٹی کلومیٹر کا فاصلہ بنتا جی ٹوٹل اور اگر آل رحمان گارڈن کا جو فیز ٹو ہے اس سے بات کریں تو یہ صرف نو کلومیٹر کا فاصلہ جی یہ ایک کمپلیٹ جو اپروڈ ہاؤسنگ پروڈجیکٹس ہیں جس میں � تیس چاریس پچاس فٹ کے روڈ ہیں یہاں پر منیمم جو ہے بلوکس میں نے آپ کو بتا دیا اے بی سی ڈی ای بلوکس ہیں ایف جی ایچ آئی تک کٹنگ کے اگر بات کریں تو تین مرلہ چار مرلہ پانچ مرلہ چھ مرلہ آٹ مرلہ نو مرلہ دس مرلہ سولہ مرلہ اور ایک کنال کے ریزیڈنشل سپلوٹس ہیں پارک آپ دیکھ سکتے ہیں جی پارک اس کے اندر پہلے سے بہت ہی بہترین قسم کے بنائے گئے ہوئے ہیں ہر بلوک کے اندر پارک بنائے جائے گا جی تو ویورز اگر ہم بات کرتے ہیں جی سب سے بہترین بلوک اس وقت جس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو ویورز وہ آپ نے اپنے پوکٹ کے ساپ سے دیکھنا ہے کہ آپ کس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیش پر لینا چاہتے ہیں ہونگرون پلوٹ جو اے بی سی ڈی میں لینا چاہتے ہیں یا آگے جو انسٹالمنٹ والا پلین ہے اس کو آپ فولو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری کے ساری جتنے بھی پلوٹس ہیں وہ ویورز بہترین قسم کے پلوٹس سے آویلیبل ہیں یہاں پر پروجیکٹس جو ہے وہ اچھا ایک ڈویلپر بڑے بہترین ہیں جی بسم اللہ والے ڈویلپر بسم اللہ ڈویلپرز جو ہوتے ہیں جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی وہ سپریم سٹی مریدکے بنا چکے ہیں رحمان گارڈن بسم اللہ آف سنگ فیز ون وہ فیز ٹو اور اگر بسم اللہ فیز ون کی بات کریں تو وہ وہاں پر جن لوگوں نے پلوٹس کری دیتے ہیں کافی اچھا گین حاصل کر چکے ہیں جی کافی منافع وہ کما چکے ہیں اور آبادی کے اگر بات کریں تو وہاں پر بہت زیادہ آبادی جو ہے آ چکی ہوئی ہے جی اسی طرح اگر یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پر گھر جو ہے وہ بن چکے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں جی تو ویورز یہاں پر میں نے آپ کو ویٹر بھی دکھا دی کہ یہاں پر جتنے بھی گھر ہیں اے بی سی یہاں پر گیس آویلیبل ہے جی بیجلی پانی آویلیبل ہے بڑا ہی ایک پیسپل انوائرمنٹ ہے اس سوسائٹی کے اندر آپ یہ خود محسوس کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اگر آپ یہاں پر گھر بنا کر رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے جی اگر آپ منیمم بجٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی کوئی چیز بھائے کرنا چاہتے ہیں کوئی پلوٹ لینا چاہتے ہیں کوئی گھر لینا چاہتے ہیں تو یہ سوسائٹی یقین مانی ہے یہ آپ کے لیے اگر ویورز اگر میں اس کی اور خصوصیت کی بات کروں تو یہ فیض پر انٹرچینج اسلامباد لاہور موٹر وے اس سے تھوڑا ساگے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جی اور اگر تھوڑا ساگے جائیں تو ویورز وہ لاہور کراچی موٹر وے جی ایکسیسیبیلٹی میں نے بتایا کہ یہاں پر کراچی موٹر وے لاہور اسلامباد موٹر وے اور یہاں پر آپ کالا شاکاکو بھی جا سکتے ہیں آسانی سے فیض پر انٹرچینج سے ایک ایک ٹول پلازا سے انٹر ہوتے ہوئے اس کے علاوہ لاہور میں کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو آپ کو تقریباً تیس سے چالیس منٹ کی ڈرائی پر یہاں سے آپ ایزیلی اس کو کہیں بھی پورے لاہور کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اپروچ بڑی ہی بہترین ہے رنگ روڈ کے قریب تا رہے جی اگر آپ لاہور کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں مال روڈ والی سائیڈ پر یا اندرونے لاہور میں تو آپ شادرہ کو تچ کرتے ہوئے بلکل آسانی آپ جا سکتے ہیں میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بیس کلومیٹر کا فاصل ہے جی یہاں سے صرف یادگر کا اگر آپ مال روڈ فاری سائیڈ پر آنا چاہتے ہیں تو آپ سگیاں بائی پاس سے ہوتے ہوئے آپ ایزیلی اسانی سے آپ پندرہ سے بیس منٹ کی ڈرائی پر آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں مال روڈ کو نارکلی کو ہائی کورٹ کو سٹیٹ بینک کو کہیں بھی ریگلچ کو ہال روڈ کو تو ویورز یہ ایکسیس بیلٹی کے پوائنٹ او ویو سے دسٹنس کے پوائنٹ او ویو سے لاہور کے یہ قریب تار ایک سوسائٹی ہے پچاس کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ملتان روڈ پر چلے جائیں گے تو اتنی ہی کوسٹ میں اگر آپ اس اس اماؤنٹ میں اون گرونڈ پلوٹ اگر آپ کہیں گے تو شاید آپ کو کوئی پچاس کلومیٹر کے فاصلے سے پہلے نہیں ملیں گے لاہور سے اگر میں مال روڈ کی بات کر رہا ہوں اسی طرح اگر فروز پر روڈ کی بات کریں تو وہ بھی شاید آپ کو اتنے ہی فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا تو اگر ہم جی ٹی روڈ کی بات کرتے ہیں تو اون گرونڈ پلوٹس کے اگر ابات کریں گے تو جی ٹی روڈ پر بھی آپ کو شاید کوئی پچیس تیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کریں گے تو تب جا کے آپ کو اون گرونڈ جو ہے پلوٹ وہ ملیں گے آپ اس کے اندر گھر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آبادی بہت ہی بہترین قسم کی پہلے سے مجود ہے ریزیڈنشل پلوٹس بہترین ہے جی کمرشل پورا ہر جگہ پہ کمرشل د ہے آپ نے آپ کے جسٹ اگر آپ نے کوئی اون گرونڈ پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں اے بلو کی جو مارکیٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں جی آپ سارا کچھ کمرشل اس کے اندر آویلیبل ہے جی گیس بجلی پانی آپ کو بتا سارا کچھ میں نے آپ کو جا سکے بتایا جی یہاں پر آویلیبل ہے جی تو آپ یہاں پر ضرور انویسمنٹ کر سکتے ہیں جی پرپرٹی سیل نیٹورک کے پیٹ فارم سے میری فولی ریکمینڈیشن ہے جی آپ اس میں ضرور انویسٹ کریں آن گرونڈ پہ بھی آف گرونڈ پہ بھی جہاں پہ مرضی پیمنٹ پلینٹ پہ آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سال ڈیٹھ سال کے اندر یہ پوزیشن دے دیتے ہیں جی تو ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے میرا نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہے یہاں پر آپ کوئی بھی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رافتہ کریں انشاءاللہ آپ کی جو ہے انویسمنٹ کو سیکیور کیا جائے گا جی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ